موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ اسلام آدمی سیاسی کے ایمان ہے جو اور توڑ کا سلسلہ جاری ہے حکمران جماعت پی ٹی آئی کے طرف سے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں اپوشن سے کون ہوگا وزیر اعلیٰ کیا علیم خان آ سکتے ہیں ایزہ وزیر اعلیٰ مقابلہ ہوگا دونوں چودریوں میں اگر اپوشن حکمت اتحادی یا حکمت ارکان توڑ رہی ہے تو کیا اب حکمران جماعت نے بھی یہ گیم شروع کر دی ہے اور لوگوں پر کام ہو رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے ووٹنگ کے دن اپوشن کے آر سے دس ارکان بیمار پڑ جائیں اور وہ ووٹنگ میں حصہ نہ لے سکیں یہ کیسے ممکن ہوگا گیم کیا چل رہی ہے اس نئی صورتحال پر بات کریں گے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ممبران کے بھی شامل تھے اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ گیم ختم ہو گئی وزیر اعلیٰ عمران خان فارغ ہو گئے جب اسیمیلی کا جلاس ختم ہوا تو یہ پیغام ملا کہ حکومت اتحادی باپ کے عراقین مقامی ہوتل میں پریس کاؤنس کر رہے ہیں اور اپوشن کے ساتھ پریس کاؤنس کر رہے ہیں اس وقت دوسری خبر یہ چل رہی تھی کہ پرویز الہی نے بننی گالامی وزیر اعلیٰ عمران خان سے ملاقات کی تھوڑی دیر کے بعد یہ اعلان آ گیا یہ خبر آ گئی کہ وزیر اعلیٰ عمران خان نے سردار عثمان بزدار سے استیفہ لے لیا اور چودری پرویز الہی کو وزیر اللہ پنجاب نامزد کر دیا گیا اب یہ ایک خبر چلی رہی تھی کہ کافلی کے بشیر چیمہ کا بیان آ گیا کہ اس نے وزارت سے استیفہ دے دیا اور وہ کسی صورت میں عمران خان کو ووڈ نہیں دیں گے کافلی کے پانچ آرہ کین ہیں قومی سیمبلی میں چار پرویز الہی کے ساتھ ہیں تارک بشیر چیمہ نے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ایک تو یہ جماعت ٹوٹی ہے اس کے بعد جب مقامی ہوتل میں باپ کے رہنما خالد نگسی اور باقی چار آرہ کین نے اپوشنل لیڈر شابہ شریف سابق صدر آسیولی زرداری بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل رمان کے ساتھ پریس کاؤنس کی جہاں ان کو صاحبیوں کے سخت سوالات کا جواب دینا پڑا اہم سوال یہ تھے کہ تین سال ساڑھے تین سال حکومت کرنے کے بعد آپ لوگوں کیوں یاد آ جاتی ہے کہ بلوچستان کے حکومت لینے ہیں لیکن یہ موضوع نہیں ہے موضوع یہ ہے کہ قومی اسیمبلی میں حکومت اتحادی باپ کے پانچ رکن ہیں چار رکن ممبران نے اپوشن کے آساد دینے کا اعلان کیا ہے بلوچستان کے نام پر لیکن اس میں وفاقی وزیر زبیدہ جلال شامل نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ اگر زبیدہ جلال اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو باپ بھی کافلی کی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار باپ کا اعلان ہو گیا اس کے بعد حکومتی ٹیم ایمکیوم کے پاس پہنچی اور ایمکیوم کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہمارے ذرائع بتاتی ہیں کہ ایمکیوم کو ایک مزید وزارت اور سندھ میں گورنرشپ دینے کی آفر کی گئی ہے اور ایمکیوم نے سوچ کر جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ اپوشن کا یہ دعویٰ تھا کہ پاکستان کی اس پارٹی اور ایمکیوم کے درمیان ساری چیزیں تیہ ہو گئی ہیں اب صرف کابینامی شمولیت کا اعلان رہتا ہے لیکن اب نئی آفر کے بعد ایمکیوم نے سوچنے کا وقت لے لیا گیم دلچسپوس وقت ہوتی ہے جب وزیر عظم عمران خان پرویز الہی کو وزیر اللہ پنجاب نامزد کرتی ہیں تو مسلم لیگ نون سے اعلان ہوتا ہے کہ پرویز الہی کیسے وزیر اللہ بنیں گے اگر پرویز الہی بن سکتی ہیں تو اس کے مقابلے میں علیم خان بھی وزیر اللہ پنجاب بن سکتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کاف لیگ کی جب اپوشن کے ساتھ معاملات تیع نہیں ہوئے اور وزیر عظم عمران خان نے پرویز الہی کو وزیر اللہ پنجاب نامزد کیا تو مسلم لیگ نون جس کی پنجاب اسیملی میں ایک سیرت ہے انہوں نے اس کے مقابلے میں علیم خان کو لانے کا اصولی فیصلہ کر لیا علیم خان تحریک انصاف کے پنجاب اسیملی کے میمبر ہیں کچھ دن پہلے وہ عمران خان سے ناراض ہوئے اور منحرف ہو گئے اور انہوں نے عمران خان کے حریف یا پی ٹی آئی میں مخالف گروپ جہانگیر ترین سے ہاتھ ملا لیا اس کے بعد وہ لندن چلے گئے وہاں اس کی میانوہ شریف سے ملاقات ہوئی اب وہ واپس آ گئے ہیں مسلم لیگ نون پہلے بھی پرویز الہی پر اعتراض کر رہی تھی کہ اس کو وزیرالہ پنجاب کا اعودہ نہیں دیا جا سکتا حالانکہ پرویز الہی کو یہ آفر پاکستان کی اس پارٹی کے طرف سے کی گئی تھی لیکن پنجاب میں پاکستان کی اس پارٹی اس پوزشن میں نہیں ہے کہ پرویز الہی کو سپورٹ کرے اور وہ وزیرالہ بن جائے اب جب وزیرالہ امران خان نے پرویز الہی کا اعلان کیا تو مسلم لیگ نون نے اپنا پتہ شو کر دیا اب مسلم لیگ نون کے امیندوار پرویز الہی کے مقابلے میں سیملی میں وزارت اعلان کے لیے علیم خان ہو سکتے ہیں جس کے اپنے پارٹی کے عراقین اس کے ساتھ ہیں چہانگیر ترین گروپ کی حمایت حاصل کر سکتا ہے اور مسلم لیگ نے تو اصولی فیصلہ کر ہی لیا اور پاکستان پیوز پارٹی بھی مجبوری میں علیم خان کو ووڈ کرے گی کیونکہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیوز پارٹی نے سردار عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پنجاب اسیملی میں پیش کر دی یہ صبح کی بات ہے اور شام کو وزیراعظم عمران خان نے ان سے استفعہ لے لیا باقی صرف رسومات باقی ہونی ہیں جب وزیراعظم عمران خان کے خلاف قومی اسیملی میں عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہوگی جس کے لیے اجلاس اب جمعی رات کو ہوگا اور امکانات یہ ہیں کہ جمعی کو فیصلہ کو انصورتحال بن سکتی ہے یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ منعرف ارکان ووٹنگ کے دن قومی اسیملی پہنچ نہ سکیں اور اگر پہنچ جائیں تو وہاں سے غائب ہو جائیں اور ذرائع کہتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر اپوزشن جمعاتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ توڑنے میں مصروف ہیں تو پی ٹی آئی نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے یہ امکان موجود ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے کہ وزیزم عمران خان کے خلاف جب ووٹنگ کا عمل آئے تو اپوزشن کے کچھ ارکان بھی بیمار پڑ جائیں ان کو بخار ہو سکتا ہے اور ان کو کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ قومی اسیملی کے اجلاس میں شریک نہ ہو سکیں جس کی وجہ سے وہ ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لے سکیں گے سیاسی گیم آن ہے جہاں اپوزشن کام کر رہی ہے جس نے پی ٹی آئی سے لوگ توڑے اس کے بعد انہوں نے حکومت اتحادی باپ کو توڑا جس کے اختلافات ہو گئے کافلی اس عمل میں ٹوٹ گئی اور ایمکیوم کے درمیان بھی پھڑا ہے لیکن اب ایمکیوم کو ایک نئی جو آفر ہوئی ہے سندھ میں گورنرشپ کی اور وفاق میں وزارت پورس اور شپنگ کی ایمکیوم کی نیت بھی بدل سکتی ہے جمعہ کے روز تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وزرزم عمران خان کا گیم آور ہو گیا میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ سیاسی گیم ابھی بھی آن ہے اور باقی جو کردار ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں اگر ہمرا یہ بھی لاغ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا تب تک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ